دادی ماں کے گھر ہی لونس کے کیس بیسٹ کچن ٹپس ایک چالیس سے پہلے ہی چیرے کی توجہ پڑ گئی ہے ڈھیلی تو آج سے ہی ڈائٹ میں شامل کر لیں یہ ایک چیز کولیجن بڑھانے میں مددگار مومفلی کولیجن اتپادن کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے جو اسکین کے لیے اسٹیویلیٹی اور فلیکسیویلیٹی کے بنایا رکھنے میں سہائک ہوتا ہے توجہ کی جھوریاں اور داگ دھبے بھی کم ہوتے ہیں مومفلی میں پریہ ماترہ میں مونو انسیچوریٹیڈ فیٹی ایسیڈ ہوتا ہے جو خراب کولیسٹرول کے ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے ساتھ ہی یہ ہے کورونری آرٹری ڈیجیز کو پنپنی نہیں دیتا ہے اور ہیلڈی بلڈ لپیٹ پروفائل کو بڑھا کر اسٹروک کی جوکھم کو کم کرتا ہے اس لئے اپنی ڈائٹ میں مومفلی کو ضرور شامل کریں اگر آپ ٹھنڈ کے موسم میں مومفلی اور گرس ہاتھ میں کھاتے ہیں تو اس کے انگیند فائدے ہیں دو جن مہیلاؤں کے سفید پانی آنے کی دکت ہے ان کو روجانہ صبح پانچ بھیگی ہوئی انجیر کھانی چاہیے اس سے ان کو یہ دکت بلکل دور ہو جائے گی تین کئی مہیلاؤں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے پہنے ہوئے کپڑوں سے مو پہنچ لیتی ہیں لیکن یہ گلتی نہیں کرنی چاہیے مو پہنچنے کے لیے ہمیشہ الگ کپڑا رکھیں کبھی بھی پہنے ہوئے کپڑوں سے مو کو نہیں پہنچنا چاہیے اس سے چہرے پر ریسے جھوریا جلدی پڑتی ہے داگ دھبے ہونے کا خطرہ رہتا ہے چار شریر کو سندر بنانا ہے تو چکندر کو اُبال کر کھائیں اس سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا پانچنے مہیلاؤں کی پیٹ پر داگ ہے ان کو پالک کے رسے پیٹ کی مالش کرنی چاہیے اس سے پیٹ کے داگ دھیرے دھیرے ختم ہو جاتے ہیں چھے جو ان ناستے میں خجور کھاتا ہے ان کو گردے کی بیماری کا خطرہ بلکل بھی نہیں رہتا ہے سات جھڑوے بالوں کو اُگانے کے لیے مدد کرے گا کیسٹرول آئل اگر آپ بالوں کو ایک بار پھر سے اُگانا چاہتے ہیں تو ایسے میں آپ کے لیے کیسٹرول آئل اور ناریل کے تیل کے مصرن سے بہتر اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے ان دونوں ہی تیلوں کا مصرن آپ کے سکیلپ میں بہتر طریقے سے ایبجورب ہونے کے ساتھ ہی اسے مصرائج کرنے کا میں بھی مدد کر سکتا ہے اس سے آپ کے بال جھڑنا بلکل بند ہو جائیں گے اور بالوں کی گروت اچھی ہوگی نئے بال بھی ہونا شروع ہو جائیں گے آٹھ جن کو چھیک جادہ آتی ہے ان کو لوگ پر نمک لگا کر چوسنے سے چھیک آنم بلکل بند ہو جاتا ہے نو کچھی مولی کھانا صحت کے لیے بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے اس لئے کچھی مولی کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گھڑ بھی کھا لیں تو یہ بھی بہت ہی فائدہ کرے گا دس جن کی کبج کی دکت ہے ان کو چکندر کا سیبن جرور کرنا چاہیے اس سے کبج کی دکت دور ہوتی ہے گیارہ جو زیادہ پیدل چلتا ہے ان کو دل کی بیماری ہونے کا خطرہ نہیں رہتا ہے بارہ جو انسان کھربوجی کا سیبن کرتا ہے ان کے گردے میں پتھری نہیں ہوتی ہے تیرا کبھی بھی انسان کو اُلٹا نہیں سونا چاہیے اُلٹا سونے سے آپ کو دل کی بیماری ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اس لئے اُلٹا کبھی بھی نہیں سونا چاہیے چودہ دودھ میں چھوارے اُبال کر پینے سے کمر درد دور ہوتا ہے اگر آپ دودھ میں چھوارے اُبال کر کھاتے ہیں تو یہ آپ کے انگینت بیماریوں کا دور کرتا ہے پندرہ سبح کے وقت نیہار موں لمبی لمبی ساسے لینے سے دمے کا روک نہیں ہوتا ہے سونا اگر آپ سونف کا سیون کرتے ہیں تو آپ کے موں میں بدبو نہیں آتی ہے سونف آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت فائدہ مند ہے ڈائجسٹیو سسٹم جن کا کمجور ہے ان کے لیے بھی بردان سے کم نہیں ہے سترہ داتوں سے ناکون کبھی نہیں کاٹنا چاہیے جس سے نجر کمجور ہوتی ہے ساتھی پیٹ میں دکت ہوتی ہے اس لیے داتوں سے ناکون کبھی بھی نہ کاٹیں اٹھارہ رات کے وقت اُبلے ہوئے آلو کھانے سے بچنا چاہیے یہ ہیلتھ کے لیے صحیح نہیں رہتے ہیں انیس توری کا سیون جرور کرنا چاہیے اس سے شریر میں طاقت رہتی ہے آنکھوں کی روشنی بھی اچھی رہتی ہے بیس کبھی بھی تربوچ کھانے کے بعد میں پانی نہیں پینا چاہیے یہ ہیلتھ کے لیے صحیح نہیں رہتا ہے اکیس رات کے وقت دودھ کی ملائی میں تھوڑی سی حلدی ڈال کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داگ دھبے دور ہوتے ہیں جھریہ دور ہوتے ہیں اور چہرے کا جو روکھا پھنے وہ بھی دور ہو جاتا ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی جرور بتائیں اگر اچھی لگی وہ ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر دیجئے دھنیواد